اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو تھم نل دیکھ کر آپ لوگوں کو پتہ لگیا ہوگا کی ویڈیو کس بارے میں ہیں جی تو کل میں گئی بھی تھی لوگ ورسا میلا جو اسلامباد شک پڑھیوں میں لگاوا ہے جس کا سٹارٹ فورت نومبر سے ہو چکا ہے تو یہ ڈیٹیل ویڈیو ہے اس میلے کی لوگ ورسا فیسٹیول کا جو سٹارٹ ہے وہ فورت نومبر یعنی کہ سیٹر ڈی کے دن سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ جائے گا بارہ نومبر یعنی کہ ٹویلف آف نومبر تک یہ میلہ اینڈ ہو جائے گا تو آپ لوگ ضرور وزیٹ کریں اور یہ جو ویڈیو ہے وہ ڈیٹیل ہے اس میلے کی اس فیسٹیول کی کہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں انہوں نے ارگنائز کی ہوئی ہیں چاروں صوبوں کے بارے میں دیفرنٹ دیفرنٹ صوبوں کے بارے میں تو جو سب سے پہلا ہمارا صوبہ سٹارٹ ہوئے وہ ہے جی ازاد جمع کشمیر کے بارے میں تو کشمیر کے جنی چیزیں ہیں جو آٹ ان کا ہے ہینڈی کرافٹس ہے اس کے علاوہ جو ان کی پینٹنگز ہیں ان کی کیلی گرافی ہے وہ سب کچھ یہاں پر اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں بڑی خوبصورت سی کیلی گرافی انہوں نے شوق کیوئی تھی اس کے علاوہ یہاں پر یہ فوڈ کے آئیٹمز کافی تھے جو ان کے اپنے ٹریڈیشنل فوڈ آئیٹمز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت سے جو خجور کے پتے ہوتے ہیں ان سے جو ہینڈی کرافٹ کی ہوتے ہیں باسکٹس بنی ہوتی ہیں چھابے وغیرہ سب کچھ وہ یہاں پر بھی بڑے خوبصورت سے ریزنیبل پرائسز میں یہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ آگے بڑھیں تو یہ جی بڑے خوبصورت سے انہوں نے رچ کلچر اور ہسپیٹیلٹی تو آزاد جمہو کشمیر سے نکلنے کے بعد ہم انٹر ہوتے ہیں بلوچستان میں اور دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیں کیا کیا خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو بلوچستان پیویلین میں ہم انٹر ہو چکے انٹر ہوتے ساتھ ہی ایک بڑے خوبصورت سے جو ہوتے ہیں ڈیٹ کا جو ورک ہوتا ہے یعنی کہ جو خجور کے پتوں سے بڑا خوبصورت سے بنائی ہوتی ہے مزری ورک اس کو کہا جاتا ہے تو یہ ایک آدمی بیٹھا بڑا خوبصورت سے بنائی تھا اور دیکھیں جی اس کا یہ سٹال ہے اور یہاں پہ بڑی خوبصورت سے باسکٹس اور چھوٹوٹی پرس چھوٹوٹی ہنگنگ باسکٹس فریمز کافی چیزیں اس نے بنا کے رکھی بڑا خوبصورت سے یہ اس کا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں جی یہ ہینڈ میٹ چپل بھی انہوں نے اسی سے بنا کے رکھی ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت سے یہ آپ کو سٹال لگ رہا ہوگا ویڈیو میں بھی اور دیکھنے میں بڑا خوبصورت سے یہ لگ رہا تھا آپ لوگ ضرور آئیں وزٹ کریں لوگ ورسہ میلا جو اس کا انٹری ٹرکٹ ہے وہ ہے جی ون ففٹی روپیز اور جو اس کے ٹائمنگز ہیں وہ ہے صبح دس بجے سے لے کر شام سات بجے تک اس کے ٹائمنگز ہیں اور جو اس کی ڈیٹ ہے وہ ہے چار نومبر سے لے کر بارہ نومبر تک تو یہاں پر دیکھیں جو بلوچستان میں بڑا خوبصورت سے انہیں نے سٹنگ پلیس کا اچھا سا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا جس طرح وہ اپنے صوبے میں یا علاقے میں بیٹھا کرتے ہیں تو وہاں انہوں نے بڑا خوبصورت سے سیٹ اپ کیا ہوا تھا اور وہ بڑے مزت سے جا کے بیٹھ گئی اس کے علاوہ بڑے خوبصورت سے ٹیبل ونرز میٹس وال ہنگنگز جو آپ کے ڈائننگ کے جو ہوتے ہیں میٹس وہ بھی یہاں پر بڑے خوبصورت سے امرویڈری بلوچی امرویڈری تھی اس کے علاوہ یہ ہنگنگز دیکھیں تو یہ بڑے خوبصورت سے لگی تھی ٹو روزن کیس کی پرائز تھی اور بہت ہی خوبصورت سے ہنگنگز تھی کافی کلر تھی ایک میرون کلر تھا اس میں بلو کلر تھا بلیک کلر تھا تو یہ ہنگنگز بڑے خوبصورت سے ٹیسلز لگ کے انہوں نے سٹالز کا لگایا ہوا تھا اس کے علاوہ آپ کو دکھاتے ہیں بلوچی شوز بھی بڑے خوبصورت سے تھے لڑکیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی خوصے بھی تھے ان کے بڑے خوبصورت سے تو یہ جو بلوچی سٹائل میں جتنے چپل بغیر آپ لوگو ہوتے ہیں جو کھیڑی ہوتی ہے خوصا سٹائل جو جوتے بغیر ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر بڑا خوبصورت سے انہوں نے سٹال لگایا ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو آپ لوگو یہ بلوچی سٹ جی بڑے خوبصورت سے انداز میں اس کی پریزنٹیشن آپ لوگ دیکھیں تو بیچ میں کوئلے رکھیں انہوں نے یہ سریعے پر جنسانہ جتنی ہوں ساری اس کی میری نیشن چکن ہول چکن جو ہے وہ کر کے رکھا ہوا تھا اور سائٹ پر آپ لوگ دیکھیں تو بینچز بغیر لگے ہیں تو لوگ انجوائے بھی کر رہے تھے یہاں سے لے کر تو یہ بڑا خوبصورت سے ان کا کلچر لگ رہا تھا اس کے بعد ہم انٹر ہوتے ہیں خیبر پختون ہوا میں اور دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں کیا کیا ملے گا تو یہاں پر جی سب سے پہلے جو سٹال تھا وہ ہے جی کراسٹیچ کا سٹال اس میں بڑی خوبصورت سی ایمبرائیڈری تھی جو کراسٹیچ ایمبرائیڈری ہوتی ہے بڑے خوبصورت سے فریمز انہوں نے لگا کر لگائے تو کافی ریزنیبل پرائیسز کے تھے جیسے آپ یہ لوگ ڈال دیکھ رہے ہیں تو یہ تھی اس کی پرائیس ٹوڈہزن تھی اس کی جو بیک پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ تھا تھرٹی فائف ہنڈرڈ کا تو اگر آپ لوگ کو اس طرح کا گھر ڈیکوریٹ کرنے کا یا کچھ اپنے آفیس میں کچھ وال ہنگز بغیرہ لگانی ہے تو یہاں سے آپ ایزیلی پرچیس کر سکتے ہیں ویدہ ویری ریزنیبل پرائیس اس کے علاوہ یہ ایک اور سٹال تھا یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو جو ٹوپ کی جو ہیں وہ کافی چیزیں تھی اس کے علاوہ ایمبرویڈڈ ہینڈ بیکس تھے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کافی رش بھی ہاں پر لگاوے کافی لوگ آئے تھے میں تو جس جو ہمیں سیٹر ٹکو گئی ہوئی تھی اور فرس ڈائی تھا تو کافی جنسانہ وہ فارنرز بھی آئے ہوئے تھے اس کے علاوہ اپنے ہماری جو ٹوٹس وغینا اس کے علاوہ سکول کے جو ٹرپس ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر کافی آئے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں جی بڑے خوبصور سے پلین بیکس پر انہوں نے بڑے خوبصور سے ایمبرویڈری کی ہوئی ہے پرائسز ان کے اوپر منچن تھی کافی ریزنیبل انہوں نے چیزیں لگائی ہوئی تھی اس کے بعد ہم انٹر ہوتے ہیں جی سندھ پیبلیون میں تو جو سب سے مجھے جو اچھا صوبہ لگا جس کی پریزنٹیشن اور جس کی چیزیں جو سب سے اٹریکٹیو لگی ہیں وہ مجھے سندھ کی لگی ہیں آپ لوگ اگر گئے وزٹ کیا تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کونس صوبہ اچھا لگا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی بڑا خوبصور سے یہ ایک جنس ہے آدمی وہ پینٹنگ کر رہا تھا لائی پینٹنگ اگر آپ اپنی کوئی موبائل کور دیں یا کچھ بھی دیں تو وہ آپ کو پینٹنگ بغیرہ وہاں پہ ہی کر دیں گے دیکھیں کچھ ٹائٹس پر انہوں نے پینٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی تو یہ بڑا خوبصور سا ان کا یہ کہ انہوں نے سٹال کر کے لگایا تھا بچوں کے ٹکٹس یہاں پہ فری ہیں اور جو پر پرسن کا ٹکٹ ہے وہ ہے جی وان ففٹی روپیز تو یہاں پر آپ دیکھیں تو بڑا خوبصور سے مٹی کے برطن پڑے میں اور یہ لائیو جو انسینہ وہ مٹی کے برطن بھی بنا کے دکھا رہے تھے آپ یہ دیکھیں تو یہ چکی ٹائپ سی چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو یہ دھاگیاں پہ پڑھیں اور یہاں پہ ہینڈ میڈ بن رہی ہیں جی کارپٹس جو ہاتھ کی بنائی سی کارپٹس بنتے ہیں جو پرانے زمانے میں جو سٹائل ہوتا تھا جو دور ہوتا تھا تو اس طریقے کے یہاں پہ ہینڈ میڈ کارپٹس بھی یہ دونوں بنا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں تو کافی یہاں پہ چیزیں تھی لیدر ورک تھا رلی ورک تھا ڈیٹ لیف ورک تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کھجور کے پتوں کا انہوں نے بڑی خوبصوت سی باسکٹس دیکھیں چھوٹوں ٹے پین ہولڈرز چھابے آپ لوگ کہہ لئے چھکور بھی جسے چھابے اور چھکور جس پر روٹی وغیر رکھتے ہیں وہ بھی یہاں پہ جنسنا یہ دیکھیں آنٹی بنا رہی تھی بڑے خوبصوت سے انہوں نے یہ چھکور بنا کے رکھے ہوئے تھے باسکٹس بھی تھی فروٹ باسکٹس اس کے علاوہ یہ دیکھیں تو جی بلو کاشی ورک ہے اسے کہتے ہیں تو یہ بڑے خوبصوت سے ڈیکور آئیٹمز جنسنا یہاں پہ تھے پلیٹس تھی پارٹس تھی چھوٹی چھوٹی سپیروز بھی تھی چھوٹی بکس تھی بنیوی سائٹ پہ تو ویڈیو کا آپ لوگ نے اس کے بالکل بھی نہیں کرنا لازم میں دکھاؤں گی کہ میں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی تو دیکھیں بڑے خوبصوت سے یہ ڈیکوریشن آئیٹم انہوں نے یہاں پر رکھے ہوئے تھے اور یہ کورنر بھی بڑا خوبصوت سا تھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو یہ مٹی سے بنے ہوئے یہ جنسنا وہ لیڈیز ہیں جو گاؤں کی عورتیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ چھوٹے پیرٹس ہیں تو یہ جتنا کام ہے یہ مٹی کے بنے ہوئے جو برتن ہوتے ہیں ان پر پینٹنگ ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جی لگی ہمیں بھوک تو یہاں پر ہم لینے لگی ہیں گول گپے فود آئٹمز بھی یہاں پر کافی جو ان کے کلچر کہیں ہیں وہ بھی یہاں پر کافی آپ کو اویلیبل ہو جاتے ہیں تو گول گپے کی جو پلیٹ تھی جس میں چھے گول گپے تھی وہ ان کی پرائس سی جی ون ففٹی تو یہاں پر گول گپے کھانے کے بعد ہم نے کہا کہ باقی بھی جو لوگ فرسہ ملا لگا ہے اس کو بھی وزٹ کیا جائے تو یہاں پہ جی بڑی خوبصورت سی ایمبرویڈٹ شالز بھی لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں تو جو اون ہوتی ہے اس سے بنے ہوئے ہینڈ میڈٹ آپ لوگوں کو دیکھیں تو یہ چھوٹے پرس بھی بڑے خوبصورت سے ڈیفرنٹ کلرز میں آپ لوگوں کو نظر آئیں گے اور یہ جو اس طرح کا آرٹ ورک ہے یعنی کہ جو ایمبرویڈری ہے ڈیفرنٹ سوٹس پہ ہوئی ہوئی شالز پہ ہوئی ہوئی ڈریسز پہ ہوئی ہوئی تو یہ لوگ فرسہ کی جو ہے خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں تو یہ جو ارتوگل کازی ہے اور جو اتنے ڈراما میں جو کاؤسٹم کے طور پر یہ جو تلواریں وغیرہ اور یہ جو یوز ہوتی ہیں تو وہ بھی یہاں پر سب کچھ پڑی ہوئی تھی یہ آپ لوگ خرید بھی سکتے ہیں یا جیسے آپ لوگ پکچرز بھی ان کے ساتھ بھنوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو یہ سیم بلو کاشی ورک میں کافی برتن پڑے ہوئے تھے جو آپ لوگ ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں بڑے خوبصورت سے پوٹس، بولز، پلیٹس گلاسز وغیرہ سب کچھ یہاں پر تو یہاں پر یہ کارنر بڑا خوبصورت سا انہوں نے یہ سٹال لگایا ہے اور تھوڑے ایکسپنسیب بھی تھے اس کے ساتھ دیکھیں تو یہ ہینڈ میڈر جو ہوتی ہیں کیپ شالز اس کے علاوہ یہ تیڈیز بیگز بچوں کے سوٹس جو فروکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر یہ سارا سٹال تھا اس کے ساتھ بڑا خوبصورت سا بڑا ریزنیبل یہ جیولری کو سٹال تھا کافی اچھے ریٹس انہوں نے لگائے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں تو بڑے خوبصورت سے کلر فول بریسلیٹس وغیرہ یہ بھی یہاں پر تھے 150 پرائس کے یہ سارے تھے جو بھی آپ لوگ سلٹ کر لیں تو جتنے آپ لوگوں کو نظران ہیں 150 پر پیس ہے تو جائیں تو آپ لوگ ضرور وزٹ کریں اور کچھ نہ کچھ یہاں سے یادیں بھی لے کر آئیں اور چیزیں بھی لے کر آئیں تو ہم نے یہاں سے لیا ایک جیولری سیٹ اور ایک میں نے لیا تھا بریسلیٹ جو تو میرے چینل پر نیو ہیں ہم وہ کانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو تو فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں وہ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹفیکشن کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ان کو ملتا رہے تو یہاں سے بڑے خوبصورت سے انہوں نے سٹیمرز بھی لگائے ہوئے تھے ایک انہوں نے سٹال سٹیمرز کا لگائے ہوئے تھا جو نون سٹک کے سٹیمرز ہوتے ہیں وہ تو یہاں پر جن سے وہ فریش بنا کر دے رہے تھے ویلکو نامی کمپنی کا یہ سٹیمر تھا جس کی پریس تھی سکسٹی فائف ہنڈرڈ یعنی کے ساڑھے چھے زار تو یہاں پر بڑا خوبصورت سا میوزک ہے جی آپ لوگ انجوائے کریں میرے ساتھ ساتھ یہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں گلکل بلدستان میں اور دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پر کیا کیا ملے گا تو یہاں پر ڈرائی فروٹس ہیں اس کے علاوہ یہ جو میڈیسنز ہیں جو بنائی ہوتی جو حکیمی دوائیاں ہوتی ہیں وہ ہیں ڈیفرنٹ کعویں ہیں تو یہ ہے جی دیسی علاج جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ڈیفرنٹ بیماریوں بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو ملے گا دیسی علاج اس کے علاوہ یہاں بڑی خوبصورت سے سٹون میڈ پروڈکٹس آپ لوگ دیکھیں تو یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سے یہ انہوں نے پوٹس تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اور آئی تینگ یہ جو سیمنٹ سے بنے ہوئے پوٹس ہوتے ہیں سٹون جو پتھر آپ کہہ لیں پتھر سے بنے ہوئے بڑے خوبصورت سے انہوں نے یہاں پر پیسز رکھے ہوئے تھے اس کے ساتھ دیکھیں تو یہ ہینڈی کرافٹ ورکنگ ہے یہ جو ہاتھ سے بنے ہوئی چیزی ہوتی ہیں جو فروکس وغیرہ کیپس وغیرہ اور یہ دیکھیں بڑے خوبصورت سے کراس ٹچ کیمڈری وغیرہ تو یہ آنٹی بیٹ کے لائیو آپ کے سامنے کر بھی رہی تھی اور یہ بڑے خوبصورت سے انہوں نے پیس بنا کے رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ دیکھیں تو یہ وڈن سپونز جو اکثر جو فیمس ڈرامی آرٹوگل غازی جو اس میں جو سپونز وغیرہ اور جو بولز وغیرہ جوز ہوئے تھے تو وہ بھی یہاں پہ بھی اس کا بھی ایک عدد سٹال بنایا ہوا تھا اور کافی ایکسپنسیف تھے یہ جسٹ ایک سپون تھی اس کی پرائس ہم نے پتا کی تھی تو وہ جی تھی سکسٹین ہنڈرڈ کی پرائس تھی تو یہ ہے جی وڈ کارونز اس کے ساتھ دیکھیں تو آپ لوگ بڑا خوبصورت سے آپ لوگ کو آگے نکلتے ہیں تو چوڑیوں کا ایک سٹال آپ لوگ کو نظر آئے گا بڑا خوبصورت سے کانچ کی چوڑیاں تھی اور بہت ہی پیارا ہی سٹال انہیں لگایا ہوا تھا تو لوگ پھر سمیں آئے اور اس طرح کا ڈانس انجوائے نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے چلیں جی آپ لوگ بھی انجوائے کریں تو یہاں سے جی انٹریس ہے پنجاب پیویلین کی جی آیا نو تو یہاں سے پنجاب سٹارٹ ہو چکا ہے اور پنجاب میں انٹر ہوتے ساتھ ہی ہے سامنے آپ لوگ کو دو سٹالز نظر آئیں گے اس کے علاوہ یہاں پر بڑا خوبصورت سا یہ جو ہے پینٹنگز وغیرہ اور ڈیفرنٹ سموسے کی جو شیپز ہوتی ہیں وہ بڑے خوبصورت سے آپ لوگ کو دیکھیں تو یہاں پر آپ لوگ کو دیکھنے میں ملیں گے شیپ ٹولز ان کو کہہ لیں آپ لوگ جو کچن میں آپ لوگ کے یوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو یہ جو کھیس کی بنائی ہوتی ہے وہ جو پرانا والا سٹائل ہے اس سٹائل میں کھیس بھی ہاں پہ بھونا جا رہا تھا اس کے علاوہ تو دیکھیں تو یہ جتنے آپ لوگی وال ہنگنگز نظر آ رہے ہیں یہ موتیوں سے بنے میں موتیوں میں پروگ کے تو یہ لڑیاں سا کی لٹک رہی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے موتیوں کے بڑے خوبصورت سے بریسلیٹس بھی لگائے تھے سمپل کلٹ کے ڈیفرنٹ کلٹز میں اور ان کی جو پرائسز تھی وہ تھی ہنڈرڈ ڈوپیز کی تو لوگ ورسا کا جو یہ میلا لگاوا ہے آپ لوگ جب بھی وزٹ کریں گے تو آپ لوگ دیکھ کے حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے کہ پاکستان میں کتنا ہی ٹیلنٹ ہے جو جن کے پاس ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہو اور ان کے ٹیلنٹ کی اتنی ویلیو بھی نہیں کی جاتی اور جن کے پاس تو ٹیلنٹ نہیں ہے یہ ہنر نہیں ہے تو ان کو تو ویسے ویلیو نہیں ہے اس چیز کی تو بہت ہی خوبصورت سے آپ لوگ دیکھیں تو یہ وال ہنگنگز بنائے ہوئے تھے اور یہ ان کا سٹال نہیں آئی تھی خوبصورت سا تھوڑا سا انہیں پرائسز ایکسپنسف لگائی ہوئی تھی لیکن جس طرح کی ان کی میند تھی تو اس کے حساب سے جو ان کی پرائسز انہیں لگائی ہوئی تھی تو وہ کچھ بھی نہیں تھی دیکھیں بڑے خوبصورت سے انہیں پارٹس بھی پینٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہ دیکھیں تو بڑے خوبصورت سے یہ ایز ایڈیکوریشن کے طور پر آپ لوگ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں جو گڑا گڑی ہوتے ہیں پٹولا پٹولی بھی پنجابی میں کہتے ہیں تو بڑے خوبصورت سے دیکوریٹ کر کے دلہ دلن اور سونی مہیوال تو کر کے انہیں بڑے خوبصورت سے دیکوریشن کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے علاوہ دیکھیں تو یہ جو ٹروپ ہوتی ہے اس کی ہیلپ سے بڑے خوبصورت سے یہ ہینگنگز اور دیکوریشن آئیٹم چھوٹوٹی باسکٹس بنا کے بھی انہوں نے خوبصورتی رکھی ہوئی تھی اور جو چھوٹوٹی باسکٹس آپ لوگوں نے نظر آ رہی ہیں تو یہ ہنڈرڈ اوپیس ایش تھی تو پنجاب کا صوبہ وزٹ کرنے کے بعد آپ لوگ جو لوگ برسا ہے وہاں سے نکل آئے تھے اور یہ بڑا خوبصورت سا ایک ہمارا یادکار ٹرپ تھا آپ لوگ بھی ضرور جائیں وزٹ کریں اور اس کے بعد آئے ہم ایف ٹین وہاں آئے جی کھبے کی سجی میں کھبے کی سجی ہے یا کھبے کی سجی ہے جو بھی ہے یہاں پر ہم آئے جی لنچ کرنے تو یہ بڑا خوبصورت سا انہوں نے ڈیکور وال ہنگنگ بنا کے لگایا ہے سٹونز چھوٹے پتھر ان کی ہیلپ سے تو یہاں پر ہم ڈیسائیڈ کریں ہیں مینیو کے مینیو میں کیا مانگایا جائے تو جو مینیو میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہ ہے یہ نمکین نان تھا ایک ہم نے منگوایا تھا اور ایک ہم نے منگوایا تھا سجی آئی ہوپ آپ لوگ کو لوگ پرستہ ملا کہ جو میں نے ویلوگ اپلوڈ کیا ہے وہ پسند آیا ہوگا اور اس کا ٹیسٹ تھا جی ہنڈرڈ بائن ہنڈرڈ آپ لوگ جائیں تو ضرور یہاں پر وزٹ کریں اور اپنا لنچ یا ڈینر انجوائے کریں اپنے ویلوگ کو کرتے ہیں یہاں ہائی اینڈ اور لاس میں دکھاتی ہوں آپ لوگ پر اپنی شاپنگ ویڈیو پسند دیں سی لائک شیئر این کمنٹ لازمی کریں گا سٹے ٹیون فار میرے نیکس ویڈیو ٹیل دن اللہ حافظ اور یہ مجھے ہنڈرڈ ایچ ملی ہیں اس کے علاوہ یہ بڑا خوبصوت سا ایک بڑا پیرٹ ہے چھوٹے چھوٹے دو پیرٹس ہیں یہ مجھے ملا ہے ٹو ففٹی کا اور اس کے ساتھ یہ بڑا خوبصوت سا میں نے لیا ہے پین ہولڈر اور یہ مجھے ملا ہے ٹو ففٹی کا تو یہ جی تھوٹے بہت میں نے کی ہے شاپنگ